السلام علیکم ناظرین لوگوں کا عام طرح پر زندگی میں کئی ممنوع جگہوں کا سامنا ہوتا ہے جہاں عام افراد کا داخلہ منع ہوتا ہے یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جس کام سے روکا جائے اس بارے میں اس کا تجسس بڑھ جاتا ہے اگر یہ پابندی کسی مقام پر جانے کے حوالے سے ہو تو اس پابندی کے پیچھے چھپے راز جاننے کا تجسس کئی گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو دنیا کے دو ایسے اہم مقامات بتاؤں گی جہاں کسی بھی انسان کا داخلہ منع ہے اور وہاں جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتاؤں گی کہ یہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری آنے والی سنہ کی تمام انفرمیٹیو ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہ سکیں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے ممنوع علاقوں میں ایک علاقہ بھارت میں واقعہ ہے جو کہ شمالی سینٹینیل جزیرے کے نام سے مشہور ہے آپ نے ضرور جزائر انڈمان کا نام سنا ہوگا وہی جہاں کالا پانی جیسی بدنام زمانہ جیل تھی جسے برطانیہ سیاسی قیدیوں کو جلاوطن کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا یہ علاقہ اور اسے ملحقہ جزیرے برطانیہ سے ازادی کے بعد وراست میں بھارت کو مرے تھے اور ان جزائر میں سے ایک جزیرہ شمالی سینٹینیل ہے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سینٹینیلز کہا جاتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو باقی دنیا سے بلکل نہیں ملنا چاہتے بلکہ جس نے بھی ایسی کوشش کی اکثر اسے ان کی جانب سے انتہائی جرحانہ عمل دیکھنے کو ملا بلکہ کچھ لوگ تو ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں جزیرے کے لوگ آج کے اس جدید دور میں بھی گویا پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں ان کا طرز زندگی آج بھی ویسا ہے جیسا انسان کا آج سے ہزاروں سال پہلے تھا مہرین کا کہنا ہے کہ ان سے رابطہ کرنے یا میل جل بڑھانے کے نتیجے میں انہیں عام انسانوں کی وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں مدافت نہیں پائی جاتی اس لئے جزیرے میں داخل ہونے پر پبندی آئے رہے اور اس کے گیٹ پانچ میل کے علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا کہنے کو تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے لیکن حقیقت یہ ہے اس پر کوئی خانون لاغون نہیں ہوتا اور اگر کوئی شخص جزیرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس طبیلے کے افراد پر کوئی مقدمہ نہیں چلاتی یہاں کے باسیوں کا گزر بسر شکار پر ہوتا ہے یہ تیر کمان کا استعمال کر کے مختلف جنگلی آیات کا شکار کرتے ہیں اور سمندر سے مچلیاں اور کیکڑے بھی پکڑتے ہیں اس لئے وہ آج بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے اور اپنے طور طریقے سے گزار رہے ہیں دوسرا اہم ممنوع علاقہ برازیل میں ہے برازیل فوٹبال ورڈ کاب کی وجہ سے دنیا بار کی توجہ کا مرکز بنا تھا لیکن اس ملک میں ایک ایسا جزیرہ بھی پایا جاتا ہے جہاں دنیا کے زہریلے ترین سنہر سامپوں کی حکومت ہے اور یہاں کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں ہے برازیل کی حکومت نے اسے سنہر سامپوں کا جزیرہ کہا گیا ہے اور اس کی طرف انسانوں کا جانا ممنوع قرار دیا ہوا ہے کہ یہ سامپ اتنے زہریلے ہیں اور ان کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ یہ جسے دس لیں اس کا گوشت پگل کر ہڈیوں سے علیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سامپ اس قدر نایاب ہیں کہ بلیک مارکٹ میں ایک سامپ کی قیمت چالی سے پچاس ہزار ڈالر تک ہے ان کے اس قیمتی ہونے کی وجہ سے ہی کئی لوگ جزیرے پر غیر قنونی طور پر جا کر ان ساپوں کو پکڑتے ہیں اور اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں اس سامپ کا زہر بھی کافی مہنگا فروکت ہوتا ہے اس لئے غیر قنونی طور پر یہاں جانے والے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کرتے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ دلچسپ اور حقائق پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ